نوشکار میں دیکشہ سنگھ بولز کا ایمیاب کا سواگت ہے پہلے کچھ مقابلے مشروع کھانے کا چلن بڑھ گیا ہے آج مشروع کافی لوگوں کے لیے پسندیدہ خادیوں میں سے ایک ہے حالانکہ مشروع کافی پوسٹک تتوں سے بھرپور ہوتی ہے اس لیے اس کے سیون کو ہیلتھ کے لحاظ سے کافی فائدہ مند مانا چاہتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ادھک سیون آپ کی صحت کے لیے نقصان دائک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ گلت قسم کی اور ضرورت سے زیادہ ادھک مشروع کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ پاچن تنتر میں کوئی سمجھ سے آئے تو مشروع کا سیون دیکھ کر ہی کریں بہت سے لوگ مشروع کھانے کے بعد خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں آپ کو تھوڑا اسہج محسوس ہو سکتا ہے اور ساتھ یہ انرجی لیول میں بھی کمی دیکھنا مل سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ جلدی جلدی مشروع بناتے ہیں یا روزانہ اس کا سیون کرتے ہیں تو ایسا کرنا بند کر دیں بہت سے لوگوں کو مشروع کھانے کے بعد ڈائیجیسٹیو سسٹم سے جڑی سمجھ سے آئیں جیسے ڈائریا پیٹ درد اُلٹی آنا جی مچھلانا ہو سکتی ہے مشروع ہمارے ایمیون سسٹم کو مجبوط بنانے مدد کرتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کا سیون کرنے سے اسکن پر ریشز اور ایلرجی یا اسکن ایریٹیشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ گربتی محلہ ہیں یا حال ہی میں ماں بننے والی ہیں تو ایکسپرٹس کے مطابق آپ کو مشروع کا سیون نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو مشروع کھانے سے ایک سے ادھک دن تک سردرد کی سمجھے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے وہ کافی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور صرف بھی کافی بھاری محسوس ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں مشروع کا سیون کرنے سے انزائیٹی یعنی چنتہ محسوس ہونے لگتی ہے منٹل آرڈر بھی مشروع کھانے کی وجہ سے ملنے والا سب سے بھینکر اور خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہے بہت سے لوگ جو مشروع کھاتے ہیں ان کو اسے کھانے کے بعد اتدھک ڈر پینک اٹیکس اور اسٹریس جیسے منٹل ڈس آرڈر جیسی سمجھے ہو سکتی ہے